موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایک ایسی صفت رکھی ہے جو اپنی پوری مخلوقات میں سے کسی کے اندر بھی نہیں رکھی اور وہ صفت ہے اعتراف کی غلطی کو قبول کرنے کی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی جب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ سب نے سجدہ کر دیا سوائے إِبْلِيس کے اس نے کہا کیا اَبَا وَاسْتَكْبَرْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ انکار کر دیا تکبر کے اندر آگیا اور تکبر میں آنے کی ایک وجہ حسد بھی علماء نے لکھی ہے کہ تکبر سے بھی بڑی بیماری حسد ہے دعا کریں کہ آج جمعت الودا ہے اللہ اس ماہ مبارک اور اس مبارک جمعے کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو خاص طور بھی ان دو بیماریوں سے نہیں جاتا تعافرما دے حسد سے بھی بچ جائیں حسد نے تباہ کیا سب سے پہلے حسد آیا کہ اس کو اتنا مقام کیوں مل رہا ہے اس کے بعد پھر اندر تکبر اور عجب پیدا ہوا کہ میں بھی تو کچھ ہوں تو کیا کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ قَتِسْتُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ عَبَا وَاسْتَكْبَرْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ شیطان نے تو یہ کام کیا اور الٹا اللہ کو سمجھانا شروع کر دیا نادان نے الظالم نے الٹا اللہ کو سمجھانا شروع کر دیا کہہ کہتا ہے خَلَقْتَنِ مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن تِین اے اللہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا آگ آلہ ہوتی ہے آدم کو مٹی سے پیدا کیا مٹی پاؤں کی اندر ہوتی ہے کیا مماسلت اور کیا مناسبت ہے آگ اور مٹی کی لہذا میں آلہ ہوں اور آدم بہت نیچے ہیں اس کے مقابلے میں آئیے ذرا سیدنا آدم میرے آپ کے والد محترم اور تمام انبیاء کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اممہ جان حضرت حویٰ علیہ السلام ان دونوں کو اللہ نے حکم فرمایا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ الشَّجَرَا اس درف کے قریب مت جانا بھول ہو گئی شیطان نہیں آکے وصوے سے ڈالے اور کیا کہا کہ یہ تم اگر قریب چلے جاؤگے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤگے اس لیے قریب چلے جاؤ بھول ہو گئی غلطی نہیں کہیں گے غلطی اور بھول میں فرق ہے غلطی میرے آپ سے ہوتی ہے بھول انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو جاتی بھول جاتا ہے انسان انسان چونکہ نسیان سے ہے بھولنے سے ہے انسان کا لفظی ترجمہ کیا جی نسیان اور نسیان کا کیا معنی بھولنے والا تو ہمارے اباجان اور اماجان سے بھول ہو گئی اور اسی درخت کے قریب چلے گئے وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ الشَّجَرَا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اسی کے قریب چلے گئے اور کھا پی لیا اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا اور جو ہی اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تو فوراں وہ دعا جو ہم روزانہ مانگتے ہیں آج پھر مانگ لیتے ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یوں گڑ گڑا کے ساتھ ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو اللہ نے خالی ان کو معاف نہیں کیا پہلے خلافت عطا فرمائی معاف کرنے کے بعد نبوت بھی عطا فرما دی اور جو انسان بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اللہ اعتراف کی برکت سے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی برکت سے اس کو وہ دولت عطا فرماتے ہیں جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے اور وہ ہے تقوے کی دولت قرآن کے شروع میں کہہ دیا کہ قرآن بڑی رحمتوں بڑی برکتوں والا اس میں کوئی شک نہیں ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي لیکن یہ کس کی رہنمائی کرے گا کس کو یہ فیض پوچھائے گا کس کے اندر اس کی برکات منتقل ہوں گی تو ساتھ ہی فرما دیا هُدَلِّلْمُتَّقِينَ اور قرآن پاک میں متقیوں کے ایسے تذکرے اور ایسے فضائل بیان کیے ہیں چونکہ آج ہم نے تین چار موضوعوں کو لے کے چلنا ہے میں چند آیات کا تذکرہ ضرور کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا تقوے کا کیا میار ہے اللہ نے تقوے کو کتنا بلند رتبے برکھا ہے کہ قرآن کے شروع میں ایک تو فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا غَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ کہیں فرما وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى کہیں فرما لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِقَ وَآَعْنَابَا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابَا وَكَأْسًا دِحَاقَا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْضًا وَلَا كِذَّابَا کہیں فرماتے ہیں اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ وَنَهَر کہیں فرما اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کہیں فرما مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُم مِمَّا إِن غَيْرِ آسِن وَأَنْهَارُم مِنْ لَبَنِ اللَّمْ يَتَغَيِّرْ تَعْمُ وَأَنْهَارُم مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلِّشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُم مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى تقوی والوں کو تقوی والوں کو رب وہ مقام اور وہ میعار عطا فرماتے ہیں جو غیر متقی کو نہیں عطا فرماتے تقوی کس چیز کا نام ہے مسئلہ بھی یہ رہ گیا تقوی نام ہے کہ ہر عمل سے پہلے یہ جذبہ پیدا ہو جائے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ہر عمل سے پہلے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ایک دفعہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس کو حکم فرمایا کہ فلان بیٹا کام کر کے آؤ وہ کافی وقت بیٹھ گیا اللہ کے محبوب خود باہر نکلے تلاش کے لئے بڑا ضروری کام تھا باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں چھوٹے بچے تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ نے فرمایا انس مجھے غصہ تو بہت آیا کہ تیری پٹائی کروں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے وہ غیر بچہ ہے خادم ہے کیا فرمایا کہ تجھے مارنے کو تو دل کر رہا تھا لیکن ڈرتا ہوں خیال آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ایسے ہی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے بیٹے پہلے رب نے جتنی اولاد دی جتنے بیٹے دی یہ سب لے لیے یہ آخری بیٹے ہیں اچانک اطلاع آئے یا رسول اللہ ابراہیم یہ جودو بی نفسی آپ کا بیٹا ابراہیم آخری سانسوں میں ہے آپ بھاگے بھاگے تشریف لے گئے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے آخری سانس سر رہے ہیں یوں ہاتھوں میں لیا اور اس نے اپنے اس موالد محترم وضحا کے نورانی چہرے والے باب کو آخری مرتبہ دیکھا اور آپ نے اپنے لخت جگر کو آخری مرتبہ دیکھا اور روپرواز کر گئی روایات میں آتا ہے کہ آپ اتنا روئے کہ تج مع العین آنکھیں آنکھوں سے عشق بار تھی وَيَحَزُنُ الْقَلْبِ اور دِل بڑا غمگین تھا اور کیا کہا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُنُونَ اے ابراہیم تیری جدائی نے میرے سینے کو زخمی کر دیا اے ابراہیم تیری جدائی نے میرے سینے کو زخمی کر دیا اور سات زار و قطع رو رہے ہیں اور یہ بیٹے کی میت یوں ہاتھ میں ہے اور فرمایا دل تو کرتا ہے کہ بڑا رو لیکن ایسا نہیں روئیں گے کہ جس سے اللہ نراز ہو جائے میں نے کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ایک طرف رو رو کے برا حال اور ساتھ ہی اس وقت بھی فرمایا الصبر عند الصدمة الاولى صبر تو جب صدمہ پہنچتا ہے اس وقت کرنے کا نام ہے اسی وقت بعد میں تو سارے کرتے ہیں اسی وقت اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا اور آپ نے فرمایا ہم ویسے ہی کریں گے اور وہ ہی کہیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھی اللہ کے ہیں ہم نے لوڑ کے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے اس کے بعد تیسرا ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے سحیل بن عمر یہ عربوں کے ایک بہت مشہور خطیب تھے بہت مشہور اور یہ آپ علیہ السلام کی شان میں اتنی گستاخی اتنی گستاخی کے آپ کی سوچ حضور رضی اللہ عنہ نے کہے یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس کے دو دانت نہ آگے سے نکال دوں جس سے یہ آپ کی گستاخی کرتے ہیں اس کے دانت نکال نہ دوں آپ نے فرمایا عمر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اس سے ڈر لگتا ہے نہیں ایسے نہیں کرنا ایک صحابی کا واقعہ سنیئے ایک صحابی ہے حضور رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے پاس وہ جب بھی مسجد میں آتے جاتے تو وہاں ایک خاتون وہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی اور گناہ کی دعوت دیتی یہ جب وہاں سے دائے مائے ہو کے نکل جاتے ایک دفعہ جا رہے تھے اس نے بازو سے پکڑا اور دور سے کھینچا گھر کی طرف لے گئی جو ہی اس نے پکڑا کھینچا گھر میں داخل کیا فوراں قرآن پاک کی آیت پڑی اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ جب ان پہ شیطان کو یہ حملہ کرتا ہے تذکروا تو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ رب ان کو بصیرت اور بصارت عطا فرما دیتا ہے اور رب ان گناہوں کی دلدل سے اس کو نکال دیتا ہے یہ آیت پڑی اور بے ہوش ہو گئے ہوش جب آیا تو گھر پہنچے تو والد نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہوا لوگوں کو پتا چلا کیسے بے ہوش ہو گئے تو اپنے والد محترم کو عرض کرنے کے ابباجان یوں خاتون گناہ کی دعوت دے رہی تھی اور جب اس نے مجھے پکڑا تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بیٹا کون سی آیت پڑھی کہ بج میں نے جب آیت پڑھی تو بے ہوش ہو گیا کہ کون سی آیت پڑھی پھر دوبارہ وہی آیت کو دور آیا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسْتَعُفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پھر بے ہوش ہو گئے اور پھر ایسے بے ہوش ہوئے کہ پھر ہوش نہ آیا اللہ کے پاس پہنچے حضور رضی اللہ تعالیٰ نے کو جب بتایا گیا ان کو دفنانے کے بعد کہ یہ معاملہ ہوا تو بڑے حسرت سے فرمایا ایسے متقی کے جنازے میں مجھے کیوں نہ شرکت کرنے دی مجھے کیوں نہ بتایا عمر جیسی حسطی فرمان ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اے عمر سب جائیں گے سب کے جانے پر چند روئیں گے لیکن جب تو جائے گا نا قیامت کے صبح تک اسلام روتا رہے گا کون چلا گیا وہ حسطی فرما رہے ہیں مجھے ایسے متقی کے جنازے میں کیوں نہ شرکت کرنے دی پھر فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو اس کی قبر پہ گئے اور جا کے یہ آیت پڑھی جو میں نے شروع میں پڑھی وہ لوگ جو اللہ سے ڈڑتے ہیں ان کے لئے اکیلی نہیں ان کے لئے دوہری جنت ہے یہ آیت پڑھی کہ دو بڑا خوش قسمت ہے تو رب کے خوف سے خوف کرتا ہوا دنیا سے گیا تیرے لئے دو جنتیں ہیں جیسے آدمی بات نہیں کر رہا تو رب کی طرف سے آواز آئی جواب آیا کیا اے عمر رب نے ان کو دو جنتیں عطا فرما دی ہیں رب نے ان کو دو جنتیں عطا فرما دی ہیں وَلِمَنْ خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ تو تقوی کیا ہے کہ ہر عمل سے پہلے ہر بول سے پہلے ہر آنکھ دیکھنے سے پہلے ہر چیز سننے سے پہلے ہر چیز میدے میں اتارنے سے پہلے ہر 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 قدم اٹھانے سے پہلے ہر شے پکڑنے سے پہلے یہ سوچنا کہ کیا میرا اللہ مجھ سے نراز تو نہیں ہو جائے گا روزے کا مقصد کیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان والو میں نے تمہارے پر جو روزہ مقرر کیا پشلوں پہ بھی کیا تھا تمہارے پہ بھی کیا کائے کے لئے کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہاں بھی وہی تقویٰ آگیا کہ تم متقی بن جاؤ آج ہم سارے ثواب کے چکروں میں تو یقیناً پڑے ہوئے ہیں جمعے میں پہلے آ جاتے ہیں کس کے لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کی نماز میں امام کے مَنْ غَسَّلَ وَغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَبْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامَ صبح صبح اٹھ کے جمعے کی تیاری غسل اور تیاری شروع کر دی گھر والوں کو بھی تیار کر رہا خود بھی تیار ہو رہا اور جلدی جلدی مسجد میں آ رہا فمین جو جتنا جلدی آتا ہے اس کو کانا لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ السَّنَةٍ عَجْرُ السِّيَامِهَا وَقِيَامِهَا ہر ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب اللہ مرحمت فرماتے ہیں اور ثواب سے مراد سال کے روزوں کا ثواب اور سال کی تحجد کا ثواب اللہ اس کو مرحمت فرماتے ہیں کانا لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ السَّنَةٍ عَجْرُ السِّيَامِهَا وَقِيَامِهَا ہر ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال کی تحجد کا ثواب ملتا ہے اور ہمارے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں انڈیا کے اندر یہ بزرگ گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ جو آدمی جو آدمی جمعے میں امام کے جتنا قریب بیٹھے گا کل قیامت میں بھی اللہ کی دیدار میں اتنے قریب بیٹھا ہوگا جو آدمی خطبے کا جمعہ سننے کے لیے جتنا پہلے اور احتمام سے آ کے بیٹھے گا کہ اندر والوں کو تو مبارک ہو باہر والوں کو بھی مبارک ہو کبھی وہ آگے کبھی یہ آگے لیکن بہرحال اکثر چہرے یہ دیکھنے میں آتے ہیں بڑے احتمام سے دس بجے گیارہ بجے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جمعے کے وقت نہیں جمعے والے دن چارش کے وقت میں دس گیارہ بجے مسجد نہیں پور ہو جاتی تھی روڈ بلاک ہو جاتے تھے تو جمعہ تو الودا ہے نیت کریں ہم ہر جمعے کو یہ ایسا احتمام کیا کریں گے جمعے والے دن ہر جمعے میں ہی ایسا احتمام کریں تو گزارج یہ کر رہا تھا کہ جمعے والے دن جو جتنا جلدی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی خیروں کا برکتوں کا ذریعہ بناتے ہیں اور اس کو اتنی ہی خیریں ملتی ہیں کہ جیسے فرمایا عید کے موقع پر اونٹ کرنے والے کو اس کے بقدر ثواب گائے والے کو اس کے بقدر بکرے والے کو اس کے بقدر ایسی فرمایا جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے سارے اس بات کی نیت فرمائیں کہ جہاں پر بھی جمعہ پڑھیں امام کے آنے سے پہلے بیٹھا کریں یہ عدب بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے عدب بھی ہے اور جمعہ کی ایک اور بات عام طور پر جب خطبہ ہوتا ہے یا بیان ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں ساتھی سر نیچے کر کے بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں یہ عدب نہیں ہے فرمایا جو یہاں یہاں جتنی دھیان سے توجہ سے اپنے امام کا چہرہ دیکھے گا اور بات کو توجہ سے سنے گا کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کو اپنا ویسے ہی دیدار کروائیں گے اور اس کو توفیق عطا فرمائیں گے اپنے قریب بٹھائیں گے اس لئے آنکھیں بند کر کے مت بیٹھیں اور دوسرا جمعہ کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں دوسرے خطبے میں زانوں پہ ہاتھ رکھ دی جاتے ہیں یہ شریعت سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے لہذا اس کا احتمام مت فرمایا کریں بلکہ دوزانوں ہو کے توجہ سے یک سوئی سے سننے کا حکم ہے واجب ہے خطبہ سننا اور اس میں بھی میچے نظریں مت رکھیں بلکہ نظروں کو اٹھا کے جا کے چوکو سو کے بیٹھنا چاہیے پورے توجہ سے سننا چاہیے اس کا بھی احتمام فرمائیں گے تو عرضے کر رہا تھا کہ جمعہ والے دن جو جتنا احتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی رحمتیں برکتوں سے مالہ مال فرمائیں گے سواب کی بات چل رہی تھی کہ ہم جمعہ میں بھی پہلے آتے ہیں سواب لینے کے لیے روزے رکھتے ہیں کائے کے لیے حج عمرہ کرتے ہیں کائے کے لیے تسبیر نماز پڑھتے ہیں کس لیے صدقہ فطر صدقہ خیرات سارا کچھ کرتے ہیں کائے کے لیے ذرا آپ بھی ساتھ بولتے جائیں صدقہ فطر سے یاد آئے جنہوں نے نہیں دیا آج ہر حال میں دے دیں ستر روپیہ کم از کم ہیں گندم کے حساب سے اور کشمش کے حساب سے گیارہ سو بنتا ہے خجور کے حساب سے چھ سو بنتا ہے جو کے اعتبار سے چار سو کے قریب بنتا ہے جتنی رب توفیق عطا فرما دے جن کو رب نے توفیق دی ہوئی ہے وہ بارہ سو والے نساب کو پورا کریں بلکہ اس سے بھی آگے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن کم از کم ستر پہ جو ہیں وہ ضرور آج ہی فیکس کے حساب سے چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو ہر ایک کو دے دینا چاہیے بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جس کے ذمہ واجب نہیں بھی اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دے دے اللہ ہزاروں نے لاکھوں روپے صدقہ کرنے سے زیادہ سواب اتا فرمائیں گے اس لئے سارے بھائی اس کی کوشش فرمائیں صدقہ فطر آج ہی جنہوں نے نہیں دیا وہ ضرور آج ہی اس کو ادا کرنے کی کوشش فرمائیں تو عرژہ کر رہا تھاarrہIDE ہم یہ سارا کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کئے کے لئے سواب کے لئے یہ سواب کا لفظ آپ نے بولنا ہے عبادت میں بولتا ہوں سواب آپ نے بولنا ہے نماز پڑھتے ہیں کس لئے روزہ رکھتے ہیں کس کے لئے زکاہ دیتے ہیں کس لئے صدقہ دیتے ہیں کس لئے حاج عمرہ کرتے ہیں کس لئے مدارس مساجد بناتے ہیں کس لئے سواب کہتے ہیں کس کو ہیں سواب سوبن سے لیا گیا عربی کے الفاظ اس کا مستر ہوتا ہے پھر اس سے چیزیں لی جاتی ہیں جیسے رب رب العالمین یہ تربیت سے لیا گیا ہے کہ چونکہ وہ تربیت کرنے والا ہے اس لیے وہ کیا ہے رب ہے اس لیے والدین کو بھی اسی لفظ کے ساتھ بولا گیا اور فرمایا گیا کہ جو ان والدین کو دیکھ کر جو تربیت کر رہے ہیں ان کا قدردان نہیں ہے تو جو وہ تربیت کرنے والا جس کو اس نے دیکھا نہیں اللہ کی قسم یہ اس کا بھی قدردان نہیں ہو سکتا یہ اس کا قدردان بھی نہیں ہو سکتا اس موضوع پہ مجھے ایک بڑا عجیب واقعہ یاد آگیا ایک صحابی ہے یا رسول اللہ سواب کی بات میں اس کے بات ارز کرتا ہوں یا رسول اللہ میرا والد میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے کہا یا رسول اللہ بغیر اجازت کے مال خرچ کیا بلا ہو گئی بلایا گیا امام قرطبی رحمت اللہ جنہوں نے تفسیر قرطبی لکھی ہے انہوں نے یہ واقعہ وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو اللَّهِ يَعْو کی تفسیر میں لکھا ہے فرمایا کہ باپ کو جب بلایا گیا یہاں پر بیٹا باپ کی شکایت تھانے میں لگا دے تو باپ کے کیا جذبات ہوں گے اور یہاں کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں شکایت لگ رہی ہے جو ہی بیٹا باپ کو جا کے بتلاتا ہے تو باپ بڑا پریشان کہ میرے بیٹے نے یہ کیا ظلم کیا کہ میری شکایت حضور کو لگا دی اب روتا روتا آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا معاملہ ہے بھئی کہا رسول اللہ معاملہ کیا اس کی خالہ پھوپی ان پر تھوڑا بہت خرچ کر دیتا ہوں آپ نے فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ میں سمجھ گیا اب یہ بتاؤ کہ وہ رونا وہ دکھڑا وہ اشعار وہ دکھ جو تمہارے دل میں پیدا ہوا تمہارے بیٹے کے اس رویہ کی وجہ سے وہ میرے رب نے مجھے سنا دیا میں تم سے بھی سننا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا رب نے وہ بھی آپ کو سنا دیا کہاں رب نے مجھے وہ بھی سنا دیا وہ دکھڑا جب سنانا شروع کیا کاش کاش کہ ہم عربی سے کچھ مناسبت رکھتے ہوں کاش کہ ہم حضور کی زبان سے کچھ مناسبت رکھتے ہوں کاش کہ ہم قرآن سے کچھ مناسبت رکھتے ہوں اور کاش کہ جہاں ہم نے جانا ہے جنت کی زبان سے کچھ مناسبت رکھتے ہوں اللہ سے یہ بھی مانگا کریں کہ اے اللہ ہماری نسلوں کو اپنے حبیب والے علم کے لئے قبول فرما لے اپنے حبیب کی زبان سیکھنے کی توفیق دے اس علم کے لئے قبول فرما باپ نے وہ دکھڑا جب سنانا شروع کیا تو میرے آپ کے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بینا شروع ہو گئے چہرے کا رنگ بدل گیا کیا کہا باپ نے غضوتوک مولودا ومنتوک یافعا تعلو بما اجنی علیک و تنہلو اذا لیل تنزافتک بسقم لمعبت لسقمک الا صاحرا اتمل ملو کانی ان المطلوخ دونک باللذی ترخت بہی دونی فعینی تحملو تقاف الرداء نفسی علیک و انہا لتعلم ان الموت وقت مؤجلو فلما بلغت السن والغایت اللتی الیہا مداما کنت فیکا اعملو جعلت جزائی غلزتا و فضازتا کہ انکا انتا المنعم المتفضلو فلیتک اذ لم تر حق ابوتی فعلتک ملجار المساقب یفعلو یہ اشعار جب پڑے تو آپ علیہ السلام کے چیرے کے رنگ بدل گیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر رہے ہیں کہا کہا باپ نے اے میرے بیٹے جب تو چھوٹا تھا تجھے کھلا کے خود بوکھا رہا کرتا تھا تجھے پلا کے خود پیاسا رہا کرتا تھا تجھے خوشک جگہ پر سلا کے خود گھیلی جگہ پر سویا کرتا تھا میں بھی اور تیری ماں بھی یہ ہماری کیفیت ہوتی تھی تو علو بما اجنی علیکہ و تنہلو اذا لیلہ تنزافتکا بالسقم لمبت کسی رات تو بیمار ہو جاتا تو تیری بیماری کی وجہ سے ساری رات ہم سو نہیں سکتے تھے لسقمک اللہ ساہرن اتمل ملو یوں تڑپا کرتے تھے ہم دونوں جیسے سام کا ڈسا وہ تڑپتا ہے گویا کہ تُو نہیں بیمار ہوتا تھا ہم بیمار ہوتے تھے آنکھوں میں آنسو بند نہیں ہوا کرتے تھے جب جب تُو بیمار ہوتا تھا اغلا جملہ کلیجے کو کھینچنے والا ہے اور حاصل کلام جملہ ہے جس نے حضور کے بھی آنسو نکلوا دی یہ کاش ہمارے کے بیمار ہوتے ہیں کیا کہا تَخَافَ الرِّدَا نَفْسِ عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُعَجَّلُ اے میرے بچے تُو جب جب بیمار ہوتا تھا نا تُو جب جب بیمار ہوتا تھا تو جو مرنے پہ دکھ پہنچتا ہے جو مرنے پہ جو مرنے پہ انسان کو عذیت پہنچتی ہے میرے مجھے اور تیری ماں کو تیری ہر ہر بیماری پہ کلیجہ موں کو آ جاتا سا مقصد جنازوں پہ یہ بات کہتا ہوں کہیں میں نے بڑے بڑے سخت دل لوگوں کو دیکھا کہ باپ کا جب جنازہ آتا ہے تو یوں رو رہے ہوتے ہیں کہ ناک بے کے موں کے اندر جا رہا آنسو بے کے داڑی کو تر کر رہے اور یوں پاغلوں کی طرح رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے رخصت ہماری ماں ہم سے رخصت یہ کیفیت ہوتی ہے میں نے سیکڑوں جنازے پڑھائے لیکن ایک جنازے میں کسی بھی بھی نہیں رویا ہوں گا لیکن ایک جنازے پہ میرا رونا ہی باندھ نہیں ہوتا تھا میرے بڑے بائی کا جنازہ بائی کا جنازہ باپ کا تو میں جنازہ پڑھ نہیں سکا میں دو سال کا تھا مجھے یاد ہے سارے دوست تسلیہیں دے رہے ہیں مولانا صاحب کیا ہوگی آپ کو حضرت کیا ہوگی آپ کو اب ہم کو تو سلیہ اب مجھے سمجھ نہیں آرہی بھئی کیا ہو رہا یہ رب کا قدرتی ایک معاملہ ہے تو کیا کہا باپ رہے ہیں اوہ میرے بیٹے اوہ میرے بچے تو جب جب بیمار ہوتا تھا تو میرا کلیجہ موں کو آ جاتا تھا کہ میرے بچے کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا باوجود اس کے کہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ موت کا وقت مقرر ہے لیکن بچے تیرے سے محبت ایسی تھی کہ تیرے ہر بیماری تیرے ہر دکھڑا تیرے ہر تکلیف میرے کلیجے کو کھائی تھی میرے بچے کو تو نہیں کچھ ہو گیا میرے بچے کو تو نہیں کچھ ہو گیا ایک آدمی دکان پر سودا بیچ رہا تھا آکے کسی نے کہا وہ روڈ بے ایکسیڈنٹ ہوا ہے بچہ شرارتیں کر رہا تھا نیچے آیا یہ بچے بھی بڑے شرارتیں بسوں والے بھی ایسے پھر اپنا کام شروع کر دیا دوسرا بندہ ہے چاچا جی وہ روڈ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہاں پتہ لگا ہے اس نے پتہ ہے وہ آپ کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ دکان وہ لاکھر پہ سب کچھ وہ پڑے ہو پاغلوں کی طرح باغ رہا میرے بچے تو باپ کیا کہہ رہا ہے تخاف الرداء نفسی علیکہ و انہا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتُمْ مُعَجَّلُ اے میرے بچے تو جب جب بیمار ہوتا تھا میرا کلیجہ موں کو آ جاتا تھا یوں لگتا تھا جیسے تجھے کچھ نہیں ہو رہا تو دنیا سے نہیں جا رہا میں مر رہا ہوں فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَيَةَ الَّتِي اے میرے بچے میں تو ایک ایک دن تجھے کیا پتا کہ کیسے گزارا کرتا تھا کم میرا بچہ بڑا ہوگا چلنے کے قابل دھوڑنے کے قابل اور کام کاج کرنے کے قابل جوان کب ہوگا فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَيَةَ الَّتِي اِلَيْهَا مَدَا مَا كُنْتُ فِيكَ اُؤَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِ غِلْزَتًا وَفِضَازَتًا جن چیزوں کا انتظار کرتا رہا جب تو جنا جوان ہوا تو نے کیا کیا جَعَلْتَ جَزَائِ غِلْزَتًا وَفِضَازَتًا تو میرے ساتھ ہی بتمیزی اور سخت لہجے پہ آ گیا قَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ گویا کہ تو میرا باپ تو میرا تو میرا محسن نہیں میں تیرا میں تیرا محسن نہیں تو میرا محسن ہے میں تیرا باپ نہیں تو میرا باپ ہے میں تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا رہا تو میرے اوپر احسان کرتا رہا قَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ فَلَيْتَكَ اِذْلَمْ تَرْعَ حَقَّ أَبُوَّتِ اوہ میرے بچے اوہ میرے لخت جگر تو اس سے باپ ہونے کا اگر حق ادا نہیں ہو سکا کم از کم ایک پڑوسی کا حق تو ادا کر دیتا بندہ ہمسائے کے ساتھ بھی اچھا سلوک تو نے میرے ساتھ ہمسائے والا سلوک بھی نہیں کیا حضور علیہ السلام نے بہت کم ملتا ہے کہ کسی کا یوں گرے بان پکڑا یوں گرے بان پکڑا اور پورا جن جھوڑا اور فرمائے کھڑا ہو جائے یہاں سے تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ کے نظر ہے جو چاہے جیسے چاہے خرچ کرے تجھے کوئی اختیار نہیں ہے اڑھ جائے یہاں سے بڑا غصے سے ڈاٹھا تو میرے عزیزوں والدین کی قدر کریں والدین کی قدر کریں چار آدمیوں کی بخشش نہیں باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے اس ماہ مبارک میں مشرق کی شرق اللہ کے کاؤزوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم تو جی ولی اللہ سے بڑی محبت بھئی ولی اللہ سے کون محبت نہیں کرتا حدیث پاک میں آتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا وہ میرے سے دشمنی کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں جو اور اولیاء سے محبت اللہ کی نیک بندہ سے محبت نہ کرتا لیکن اولیاء کو اٹھا کے جیسے اللہ حاجت روا جیسے اللہ مشکلیں حل کرتا ہے اولیاء بھی کرتے ہیں یہی تو شرق اور کیا ہے اللہ کے مقام پہ حضور کو لے آنا ہم اللہ کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ایک گھنٹہ قرآن کے سمجھنے کے لیے نکالیے یہاں پر ہم نے مغرق کے بعد ایک کلاس شروع کی ہے چند مہینے دے دیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ جوڑییں اٹھا کے دعائیں دیں گے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ایک نصاب پورا مرتب کیا گیا ہے پہلے قرآن ٹھیک کروایا جائے گا پھر قرآن کی تفسیر قرآن میں ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے ہمارے عقائد قرآن کیا چاہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے نیت کر لیں نہ بھی آسکے موت آگئی اللہ قرآن کے سیکھنے والوں میں میرا آپ کا شمار فرما دے گا نیت تو کر لیں سارے مغرق کے بعد بارہ مہینے چوبیس گھنٹوں میں سے تئیس گھنٹے اپنی جواب کی مصروفیات ہے اس میں رکھیں ایک گھنٹہ تو قرآن کیلئے نکالنے کی نیت فرمائیں کون کو نیت کرتے ہیں نیت کر لیں بابر کا دن ہے شاید پتہ نہیں کس کے اخلاص کی برکت سے رب سب کوئی توفیق دے دے یہاں پر بیت المکرم مسجد میں بڑی عمر کے لوگوں کے لئے پورا ایک نساب مرتب کیا گیا ہے چند ماہ میں اللہ کے فضول قرم سے آپ وہ کچھ سیکھ سکیں گے جو یقیناً آپ پوری زندگی میں نہ سیکھے ہوں گے اس لئے اس میں ضرور جمعہ عید کے بعد ایک ہفتہ چھٹیوں گزارنے کے بعد آپ اس کو احتمام سے اگلے جمعے سے اس کی بسمیلہ کریں گے ایک آج جمعہ ہے اگلے جمعے سے اس کی بسمیلہ کریں گے نیت کرتے ہیں سارے بھئی اس کی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کی نسلیں بھی دعائیں دیں گی حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ وہ دین کو سیکھ رہا تھا کیوں سیکھ رہا تھا کہ دوسروں تک بھی پوچھانا ہے اس کے درمیان فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَاجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةٌ اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا عرضے کر رہا تھا کہ ہم یہ سارے کام کس لیے کرتے ہیں سواب کی خاطر سواب کس سے نکلا ہے سواب کس سے نکلا ہے سواب کسے کہتے ہیں عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں کپڑے کو کہتے ہیں اور کپڑا کس سے بنتا ہے تانا بانا کس سے بنتا ہے جی تانا ادھر سے تانا ادھر سے بانا ایک چیز جاتی ہے دوسری آتی تانا بانا تانا بانا اس سے کپڑا بنتا ہے کیا مقصد ادھر سے ہم روزے بیج رہے ہیں ادھر سے تقویٰ مل رہا ہے تو سمجھ لیے سواب کمایا ہے خالی تصویر پھیرنے کا نام سواب نہیں ہے خالی روزہ رکھنے کا نام سواب نہیں ہے اس سے سواب نہیں ملے گا سواب کسے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عمل کیا اللہ کی طرف سے وہ ایسا قبول ہوا کہ میری زندگی میں تبدیل ہی آگی جیسے کہ فرمایا نماز کا تانا بانا کیا ہے کہ ادھر تم نماز پڑھو ادھر تم گناہ ہو بے حیائی منکرات تم سے نکل جائے گی کیا مطلب اگر نماز پڑھ رہا ہے منکرات نہیں نکر رہے تو سمجھ لیے کہ تانا بانا پورا فٹ نہیں آ رہا ادھر سے روزہ رکھ رہا ہے اوپر سے تقویٰ کی دولت نصیب نہیں ہو رہے تو سمجھ لیے کہ تانے میں کوئی کام گڑھ بڑھ ہے بانے میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے ادھر بیجنے والے میں گڑھ بڑھ ہے ادھر روزے رکھے تقویٰ نہیں حج کیا پوچھا گیا قبولیت والے حج کی نشانی کیا ہے ہر سال حج پہ تو چلے گے میری طرح اللہ ہم سمجھ سے ہرے کو اس کی بھی توفیق دے لیکن خالی جانے کی توفیق نہ دے فرمایا حج کی قبولیت کی نشانی کیا ہے کیا ہے فو میں وہ حج جو انسان کے اندر سے گناہوں کو نکال دے گناہ والے زندگی چھوٹ جائے یہ انشانی ہے کہ حج قبول ہو گیا ہے ورنہ چکر لگا کے آ رہا ہے یہاں کا چکر لگا لیا وہاں کا چکر لگا لیا تو سواب کسے کہتے ہیں یہ سوب ان سے ہے اس بات کو ضرور یاد رکھیں سوب کسے کہتے ہیں کپڑے کو کپڑا کس سے بنتا ہے تانے بانے سے بنتا ہے کیا مطلب کہ ہم جو عمل کریں اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے نصیب ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے سواب مل رہا ہے ورنہ ہم وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ہم عام طور پر ہمارے ذنوں میں یہ بن گیا رمضان آ گیا اور استقبال رمضان الودائی رمضان الودائی جمعہ اور آج نیکیاں کمائیں سواب کمائیں آتے ہیں پتہ نہیں سواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا کیسے پتہ میں چلے گا کہ سواب ملے کے نہیں اندر کے جذبات اگر تبدیل ہو گئے گناہوں والی ترتیب سے نکل گئے یہ احساس پیدا ہو جائے ہر ہر عمل سے پہلے کہ کیا میں اللہ کو اس کا جواب دے سکوں گا اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے نماز بھی قبول ہو رہی ہے روزہ بھی قبول ہو رہا ہے صدقہ بھی قبول ہو رہا ہے اور زکاة بھی قبول ہو رہی ہے ہر ہر شہب قبول ہو رہی ہے اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں جیسے ایک آدمی کاروبار پہ جاتا ہے دس لاکھ روپے کا مال ڈالتا ہے ریٹن اس کو مہینے میں ایک لاکھ بھی نہیں ہوتا پانچ ہزار کی بچت بھی نہیں ہوتی کیا خیال ہے کام چلائے گا وہ اپنا کیا تبدیل کرے گا سوچ و فکر کرے گا کہ نہیں اللہ کا واسطہ ہے آج ہم سوچ فکر لے کے چلے جائیں سواب 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 کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے سواب ملا بھی کہ نہیں ملا کیا ہم ابن ملجم جو اس کائنات کا بدترین آدمی ہیں وہ والا سواب تو نہیں کما رہے کون ہے ابن ملجم جس نے سیدنا علی المرتضاء کو شہید کیا حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرما دیا میری امت کا من اشق الاخرین میری امت کا سب سے بڑا بدنصیب باتلک اے علی جو تجھے قتل کرے گا وہ میری امت کا بدنصیب آدمی ہوگا سب سے بڑا میں اکثر پاکستان کی جیلوں میں جاتا ہوں بیانات کرنے کے لئے تو قیادیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ سب سے بڑا مجرم سب سے بڑا گرے گار کون ہے وہ اپنی جیل کے ساتھ اوفونا بڑا مجرم اوفونا میں کہا نہیں میں سب سے بڑے کا پوچھ رہا ہوں تو وہ پاکستان لیول پر نظر گمات اوفونا میں کہا نہیں پوری دنیا کے اعتبار سے خموش ہو جاتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ مجرم حضرت علی کا قاتل اس کو جب قتل کرنے کی بار ہی آئی نا تو پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن زبان کو کچھ نہ کرنا اس سے میں تسبیح پھیرتا ہوں ہرے بدنصیب تیری تسبیح کیا قبول ہوگی تیری تسبیح کیا قبول ہوگی ہم بھی جھوٹ ظلم بددیانتی کی ترتیب پہ رہیں اور ساتھ تسبیح پھیرتے رہیں ساتھ روزے رکھتے رہیں باہر نکلیں تو کاروبار میں جھوٹ معاملات میں جھوٹ جو وعدہ کریں جو کمیٹمنٹ کریں اس کو توڑ دیں اور بددیانتی کریں ظلم کریں خیانت کریں تو کیا خیال ہے رب کی رحمت نصیب ہو جائیں گی تسبیحوں پھیرنے سے تلاوت کرنے سے اور آنکھے نفل پڑھنے سے کام نہیں ہم نے عبادات کو دین سمجھ لیا میرے عزیزو عبادات یوں سمجھئے کہ شریعت کے سو نمبر ہیں اسلام کے اس میں سے پانچ نمبر دس نمبر عبادات کے ہیں باقی نوے پچانوے نمبر تو معاملات کے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جب نکلے ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے تائعزاد بھائی اور ادھر سے عبداللہ بن امیہ حضور کے پپیزاد بھائی دونوں ابتدا میں پہنچ گئے جو ہی حضور نکلے وہاں پر پہنچ گئے یا رسول اللہ ایک نے پیغام بیجا میری معافی کی کوئی صورت ہے آپ کو اتنی تکلیف پوچھائی تھی ابو سفیان بن حارس نے اتنی تکلیف حضور علیہ السلام کے بچپن کا دوست اور سب سے زیادہ ڈٹ کے مخالق دنی طور پر حضور دکھی تھے پیغام بیجا بارہ اکڑک قاسد کے ذریعے پیغام بیجا آپ نے چیرہ موڑ لیا دوبارہ پیغام بیجا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں ورنہ میں اپنے بچے کو لے کے سہرہ کی طرف چلا جاؤں گا آپ کے بتیجے کو لے کر اپنے بیٹے کو سہرہ میں چلا جاؤں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سوں گا ایسے مر جاؤں گا ایک جملہ بولا جس نے سب سے زیادہ عذیت پوچھے تھی یوں ہاتھ کھول دیا آج اب اس سینے سے لگ جا کے عبداللہ بن عمیہ جو یہ کہتا تھا آسمان سے سیڑھی اترے اور آپ اس سیڑھی پہ سوار ہو کے آسمان پہ جائیں ساری دنیا دیکھ رہی ہو چار فرشتے آپ کے ساتھ اتریں ان کے پاس آسمانی صحیفیں ہوں اللہ کی قسم میں تب بھی نہیں مانوں گا کہ تُو نبی ہے وہ گیا حضر علی کے پاس میں کیسے معافی مانگوں اس کا تو کام بن گیا بھئی ابو سفیان کا میں کیسے معافی مانگوں کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو آیت پڑھتی تھا سورہ یوسف کے اندر تَلَّهِ لَقَدْ آخَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاتِهِينَ اللہ کی قسم رب نے آپ کو بڑی عزت مقام عطا فرمایا اگرچہ ہم بڑے مجرم اور گناہگار ہیں یہ عیت جا کے پڑھو جو ہی اس نے جا کے عیت پڑھی جو کیا کہتا تھا کہ آسمان سے سیڑھی نیچے اترے فرستے اترے قرآن اترتی پوری دنیا دیکھیں میں تب بھی تجھے نبی نہیں مانوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں استغفراللہ بعد میں اللہ نے صحابی رسولی اس وقت اتنا بڑا جملہ کہا اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں شریعت نے جب اللہ ان سے راضی ہوگے تو مجھے آپ کے کون اجازت دیتا ہے لیکن اسلام سے پہلے کی مخالفت اور شدت بتا رہا ہوں کہ میں تب بھی آپ کو نہیں مانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں انہوں نے آکے یہ آیت پڑھی تَلَّهِ لَقَدْ آخَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاتِئِينَ سعید حضور علیہ السلام نے سنتے ہی جو یوسف علیہ السلام نے جملہ بولا تھا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْجَوْمُ جَاؤ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ تمہیں معاف فرما دے حبار بن اسود یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لارلی بٹیا کہ جب جب حضور کو مار پڑتی مِنْهُمْ مَنْ صَبَّ مِنْهُمْ مَنْحَسَ عَلَيْهِ الطُرَاب ایک آکے گالیاں دیتا ایک آکے یوں ہاتھ میں مٹی پکڑتا یوں چیرے پہ مارتا ایک آتا مِنْهُمْ مَنْتَفَ لَا إِلَا وَجِ تھوکنا شروع کر دیتا حَتَّنْتَصَفَ النَّهَار حَتَّا کہ آدھا آدھا دن بیٹ جاتا آدھا آدھا دن بیٹ جاتا ایک دفعہ مشرقین مار رہے تھے اتنا مارا کہ یوں لگا کہ جیسے یہ آج میرے آپ کے آخہ علیہ السلام کو شہید کرتے اتنا مارا ان کی ماروں کو دیکھے تو پتھر بھی رویا کرتے تھے میرے آپ کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے اتنا مارا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب دنیا سے مارتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں ایک دہاتی آدمی جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ اس کا والی وارس کوئی نہیں کہ اوپر اس کی خاندان ہے جبلہ بھی قبیس وہ بھاگتے بھاگتے گئے حضرینہ ملی کہ یوں نیچے مارا جا بھاگتی بھاگتی ہیں چھوٹی بچی تھی آکی کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے بابا کو چھوڑ دو کسی نے کوئی نہ سنی مارتے جا رہے ہیں پھر ایک ایسا جملہ کہا کہ جس جس کا جہاں ہاتھ تھا وہیں رک گیا جب میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ پڑھا تھا میں کہیں گھنٹے روتا رہا کیا جملہ کہا وہ معصوم بچی جو اپنے گھر کے کام بھی کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ چھوٹی عمر تھی حضرینہ برزیت ہماری امہ جان کی کیا کہا کہ میرے بابا نے اگر تمہارے پیسے دینے ہیں تو ان کو چھوڑ دو میں تم سب کے گھروں کی نوکرانی بننے کے لئے تیار ہوں تمہاری چکی بھی پیسوں گی تمہارے کپڑے بھی دوں گی تمہارے برطن تصور کریں میری آپ کی بیٹی کو یہ کرنا حالات ایسے بن جائیں میری آپ کی بیٹی کو کپڑے دونے کے لئے جانے پڑ جائے کسی کے گھروں میں چکی پیسنے کے لئے جانا پڑ جائے غیر و تربوں میں تھی یہ جملہ سن کے جانی دشونوں کو بھی ترس آگیا اور اپنے ہاتھوں کو روک لیا یہ وہ حضرت زینب ہے کہ آپ علیہ السلام کے چیرے پر بٹی پڑی ہوتی اور دھول پڑی ہوتی عجیب کفیت پانی لے کے آتی کپڑا لے کے آتی آپ کے اس وضحہ والے نوزانی چیرے کو آکے صاف کرتی اور ساتھ روتی اور حضور اپنے ساتھ لگا کے اپنی بیٹی کو تسلیعہ دیتے بیٹا غم نہ کر تیرے باپ کا دین ہر جگہ پہنچ کے دیں گا تو جس نے اس لارلی بیٹی کے پیٹ کے اندر نیزہ مارا جس سے وہ اتنا شدید ان کو تکلیف ہوئی اتنا خون بہا اتنا خون بہا جائے اس خنجہ نہیں مارا یوں نیزہ مارا اتنا گہرہ زخم کہ کچھ عرصہ اس زخم کی تاب ناد آتے ہوئے ہماری امہ جان امہ زینب دنیا سے رخصت ہوئی تو اس جس نے یہ ظلم کی یاد دے کر آنکھوں میں آنسو اور دل میں دل زخمی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وحشی رضی اللہ تعالیٰ کو معاف بھی کر دیا تو اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے سامنے مت بیٹھا کر تجھے دیکھ کے میرا چچا یاد آجاتا ہے تو اولاد سے انسان کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے اولاد قدرتی اکمام سب سے زیادہ تو بڑی بیٹی کے ایک قاتل کو جو ہی دیکھا اور اس نے کپڑا چہرے سے پیچھے کیا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں فرمایا یاغفر اللہ لکم جاؤ اللہ تمہیں معاف فرما دے ایک اور ایک اور صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تواف کر رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے وہ بھی آپ نے مو پھیڑا مو پھیڑا تواف کے دورانی اس کا بازو پکڑا کہا کیا ارادے ہیں کہا یہ رسول اللہ کچھ بھی نہیں کہا نہیں کیا ارادے ہیں جب ذرا سخت لہجے کہ اللہ نے آپ کو بتا دو دیا کہ میرا آپ کو قتل کرنے کا ارادہ تھا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے فتح مکہ کے باوجود بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے کہا جا تجھے بھی معاف کیا اور تو چھوڑیے جانور جانور آپ عرج کے مقام پہ جب پہنچیں تو ایک کتی آپ نے معصوم چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے آپ نے جمیر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا افرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی ایسی حرکت جس سے ہی اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے ایسی نہ حرکت ہو پائے وہ تو اتنے شفیق اتنے رحمتوں والے اور ہم دلوں میں کینے اور بغض لیے بیٹھے ہیں اللہ کا واسطہ ہے الودائی جمعہ ہے الودائی جمعہ ہے رخصتی کے موقع پہ میں نے بڑے بڑے سخت دل باپ کو دیکھا ہے کہ بیٹی گھر سے جدا ہو رہی ہوتی ہے جب شادی کے موقع پہ الودا ہو رہی ہوتی ہے تو آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ آج میری بیٹی مجھ سے چدا ہو رہی ہے جب امہ فاطمہ کی رخصتی تھی حضور کے آنکھوں میں آنسوں اور امی آشا کو فرمایا آشا اس کو پیار اتنا دینا کہ اس کو خدیجہ کی یاد نہ آئے لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے جتنا بھی کو پیار دے لے دل میں یہ تو آتا ہے یہ ستیلی ہو کی اتنا پیار دے رہی ہے یہ بہن ہو کی اتنا پیار دے رہی ہے میری ماں ہوتی تو کتنا پیار دیتی یہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے الودا ہو رہے ہیں امہ فاطمہ کو بلایا اور کہا فاطمہ ایک بات کہی امہ فاطمہ رونا شروع ہو گئی بڑی در روتی رہی پھر ایک اور جملہ کا پھر مسکنانا شروع کر دیا امی جانا امی آشا نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے کہا آقا نے فرمایا جی بھر کے دیکھ لے باپ تیرا الودا ہو رہا ہے جی بھر کے دیکھ لے تو مجھے رونا آگئے میرا باپ آئے تو یقین کریں چار دن کے لیے جاتے ہیں ہمارے معصوم بچے وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں ہر گھر میں کہ ہمارا باپ چار دن کے لیے جدہ ہو رہا ہے عمرے پہ جا رہا ہے کسی سفر پہ جا رہا ہے تو بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ماں باپ کو بھی رونا جاتے ہیں یہاں امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو مجھے ملنے والی تو میں اس پر مسکر آئی جب دنیا سے گئے ایک صحابی کو پتا چلا بکریاں چرا رہے تھے کسی نے جا کے اطلاع دی کہ آپ یہاں بکریاں چرا رہے ہیں حضور دنیا سے رخصت الودا ہو چکے ہیں تو یوں اپنی دو انگلیوں کو لیا اور اپنی آنکھوں میں ڈال کے اپنی دونوں آنکھیں نکال دی جب حضور نہ رہی ان آنکھوں کا کیا فائدہ ایک صحابی آئیں امی جانمی آشا پہ کہ میرے آقا دنیا سے رخصت ہوگے مجھے پتا بھی نہ چلا حجرہ کھولیے میں آقا کے قدموں میں بیٹھنا چاہتی ہوں اندر گئی اور محبت اور شوق کی انتہا میں بے ہوشی اور دنیا سے چلی گئی کہ میرے آقا الودا ہو چکے ہیں تو اس کا منظر تھوڑا سا ہم اپنی آنکھوں میں بھی لانے کی کوشش فرمائیں اپنے دل کے اندر بھی کہا اللہ تیرا بڑا برکت والا مہینہ آیا اللہ کی قسم جو رحمت رحمت للعالمین کے روزے پہ اترتی ہے اس ماہ مبارک میں اللہ اپنے رسول کے روزے کے صدقے پوری امت کے اوپر پورے روزے داروں کے اوپر وہ رحمت اتارتا ہے وہ رحمت والا مہینہ چند گھنٹوں کے بعد میرے آپ سے جتا ہو رہا ہے اور اللہ کا واسطہ ہے یہ بھی قبولیت کا وقت ہے خوب روزو کے اللہ سے مانگیں جمعہ کے بعد بھی مانگتے ہیں اور آج جو افتاری کا وقت ہے فرمائے روزانہ وللہ عز وجل فی کل یوم من شہر رمضان عند الافتار الف الف عطیق من النار کلہم قد استوجب النار روزانہ دس لاک افراد جو جہنم کے مستحق تھے رب ان کو جنت کا سیڈیفکیٹ عطا فرماتے ہیں لیکن آج کی جو افتاری ہے آخری افتاری اس میں فرمایا پورے مہینے میں تقریباً تین کروڑ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارہ ملتا ہے اور آخری افتاری میں پورے مہینے کے بقدر ملتا ہے اور پھر چاند رات جو آ رہی ہے یہ انعام کی رات ہے دیسے پاک میں نے جس نے چاند رات اور بڑی عید والی رات کو عبادت کر کے زندہ کر دیا من قام لیلتی العیدین محتسباً لم یمت قلبہ یومت موت القلوب فمہ جس دن جس دن سارے دل مر چکے ہوں گے رب اس دن بھی اس کا دل زندہ رکھے گا جو ان راتوں میں عبادت گزارش ہے چاند رات کو عام طور پر بڑا وقت ضائع کیا جاتا ہے اور کچھ نہ ہو سکے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں فضل کی نماز اٹھ کے پڑھ لیں بعد جماعت دونوں نمازیں پڑھ لیں ساری رات کی تحجد کا رب سواب عطا فرما دے گا نئی لمبی چھوڑی عبادت ہوتی نہ کریں گر میں تھوڑی بیٹھ کے کر لیں بزار مت جائیں جو کوئی چھوٹا موٹا کام رہ گیا ہے افطاری سے پہلے پہلے ابھی کر لیں ہمارے بزرگ دوالہ درجہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاریاں کر لیا کریں کوئی رہ گئے ہے تو ابھی افطاری سے پہلے پہلے کر لیں چاند رات میں مت نکلیں اس کی بھی نیت فرما لیں سارے بھائی اور آخری گزارش صبح چونکہ عید مبارک ہے انشاءاللہ آپ ذات کو ایڈوانس عید مبارک ہو تو اس میں کچھ سنت ہیں اس کا احتمام کرتے ہوئے تشریف لائی گا ایک تو صبح تحجد میں اٹھنا یہ مستقل سنت ہے اور خاص طور پر اس میں عید میں اور دوسرے نمبر پر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جلدی جانا اور کوئی مٹھی چیز کھا کے گھر سے نکلنا پوری تیاری جو شریعت نے آرائش کی اور زبائش کی اجازت دی ہے اپنے آپ کو صاف سترہ اعلیٰ کپڑے اعلیٰ خوشبو اور اپنی صفائی سترہی کر کے آنا تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان تکبیرات کو کہتے ہوانا راستہ بدل کے آنا جانا یہ موٹی موٹی سنتیں ہیں ان کا احتمام فرمائے اور خاص طور پر صدق فطر آنے سے پہلے ضرور ادا کر کے آئیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نماز ایت ٹھیک انشاءاللہ سوہ سات بجے کھڑی ہو جائے گی سوہ سات بجے انشاءاللہ ایت کی نماز اس مسجد میں کھڑی ہو جائے گی سنت ادافق با سات بجے انشاءاللہ